بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فون یوٹیپ چینل میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں سعودی عربیہ میں چھوٹی کا قانون کیا ہے آپ کی شادی ہے آپ کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے آپ کا کوئی فوت ہو گیا عید کی چھوٹیاں کتنی ہیں یا پھر اگر کوئی عورت جاب کر رہی ہے تو اسے عدد کے کتنے آیام چھوٹی ہوگی یہ ساری تفصیل انشاءاللہ سعودی قانون کے مطابق آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اجازہ زواج خمساہ آیام اگر آپ کی شادی ہے تو پانچ دن چھوٹی آپ کو علاؤ ہے یہ تمام جو چھوٹیاں آپ لوگ کے ساتھ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ تمام کی تمام پیڈ چھوٹیاں ہیں یعنی آپ کو ان کی تنخواہ ملے گی یہ والے دن آپ کے کٹوٹی نہیں ہو سکتی مزید یہاں پہ ٹراسلیشن بھی میں اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے مزید ازی رہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے اجازہ مولود تلاتایام اگر آپ کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ کو تین چھوٹیاں کرنے کا حق ہے جو کہ آپ کی کمپنی آپ کو نہ روک سکتی ہے اور نہ ہی آپ کی کٹوٹی کر سکتی ہے اگر کسی مجبوری کے وجہ سے کمپنی کے ساتھ آپ اتفاق کر لیتے ہیں اور آپ کمپنی کے ساتھ کام کریں گے تو وہ آپ کی چھوٹیاں پیڈ چھوٹیاں آپ کو اوور ٹائم پہ ملیں گی یعنی آپ کو وہ کمپنی پے کرے گی ایکسٹرا ادروائز آپ کی یہ چھوٹیاں ہیں اس کے بعد اجازہ وفات خمسہ ایام اصول اور فروع یہ چیز بہت اہم ہے یہاں پہ کہ اگر کسی کی وفات ہو گئی وفات کونسی ہے یہاں پہ دو بتائے گئے ہیں ایک اصول ہے اور ایک فروع ہے ایک ہے وہ آپ کا پہلا رشتہ اور ایک ہے دوسرا رشتہ وہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں درجہ اولا یعنی پہلا رشتہ کیا ہوتا ہے پہلا رشتہ ہوتا ہے آپ کا باپ ماں دادی دادا یہ ہے آپ کا پہلا رشتہ اگر ان میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے تو آپ کو پانچ چھوٹیاں الاؤ ہیں آپ پانچ چھوٹیاں کر سکتے ہیں دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے وہ ہے اولاد اور ان کی اولاد یعنی آپ کی بیوی بچے اور آپ کے بچوں کی اگر اولاد ہے تو وہ آپ کا رشتہ ہے اسی طرح اور تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے آپ کے بھائی بہنیں اور اس طرح ان کے آگے اولادیں تو یہ بن جاتا ہے تیسرا رشتہ اور یہ چوتھا رشتہ آگے آپ کے چاچا چاچی آپ کے خالہ پھوپی یہ سارے آپ کے چوتھے رشتے میں آ جاتے ہیں ان تمام کے لیے آپ کو پانچ چھوٹیاں الاؤ ہوتی ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں اور ایک بہت ہی اہم چیز بتا دوں کہ جو سعودی عربیہ میں لوگ موجود ہیں اللہ نہ کرے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے اور آپ پاکستان کا جا انڈیا کا جا اپنے ملک کا سفر اگر نہیں کر سکتے تب بھی یہ پانچ چھوٹیاں آپ کو علاو ہوتی ہیں اگر آپ دوسرے اپنے ملک نہیں بھی جا رہے تو آپ اپنے روم میں بھی پانچ چھوٹیاں بیٹھ کے گزار سکتے ہیں جو کہ نارملی لوگوں کو نہیں پتا ہوتی اس کے بعد جو چھوٹی ہے وہ ہے اجازہ عید العظاہ و عید الفطر عرب آیام یہ ہے عید کی چھوٹیاں یعنی چھوٹی عید اور بڑی عید دونوں کی چار چار چھوٹیاں آپ کو علاو ہوتی ہیں ان چھوٹیوں میں آپ کام نہیں کریں گے اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کی کمپنی آپ کو اضافی پی کرے گی ادروائز یہ چھوٹیاں آپ کا حق ہے اور ان کی کٹوتی نہیں ہو سکتی اس کے بعد آجتا ہے پانچ میں نمبر پر اجازہ اليوم الوطنی یعنی جو یوم الوطنی کا دن ہے سعودی نیشنل ڈے ہے اس دن کی چھوٹی ہوتی ہے جو آپ کے حق ہے وہ چھوٹی آپ کریں گے آپ کی کمپنی کفیل آپ کی تنخواہ نہیں کٹ سکتے اس کے بعد ہے تستحق الموظفہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ آپ یا کمپنی آپس میں اتفا کر لیں آپ کو چھوٹی مجبوری ہے ضروری ہے آپ چھوٹی کرنا چاہتے ہیں تو وہ چھوٹی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا کفیل کمپنی آپ سے راضی ہوں مثلا کوئی ایسی مجبوری آپ کی ہے جس وجہ سے چھوٹی آپ کو کرنا پڑے تو وہ چھوٹی بھی آپ کو علاو ہوتی ہے اس کے بعد ہے اجازہ وضع اشرہ اصابی یہ ہے دس ہفتے کی چھوٹی اور یہ صرف عورتوں کے لیے ہے یہ ہے زچگی کی چھوٹی اگر کوئی عورت ہے کوئی جوب کرتی ہے تو اسے بھی علاو ہے کہ وہ دس ہفتے کی چھوٹی کر سکتا ہے اور آخر میں جو ہے یہ بھی عورتوں کے لیے ہی ہے اس میں مسلمان عورتوں کے لیے علاو ہے جبکہ غیر مسلم عورتوں کے لیے علاو ہے اس میں اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اسے چار مہینے اور دس دن عدد کیلیے چھوٹی علاو ہے جو کہ کٹوتی نہیں ہوگی اس کی پیڑ چھوٹی ہوگی لیکن اگر کسی غیر مسلم عورت کا خامن فوت ہو جاتا ہے تو اسے پندرہ دن کی چھوٹی علاو ہے تو امید ہے آج کنفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ